ہیلو فرنس بوڑا گافس کا ٹروفی کے پہلے ٹیسٹ کا پہلے دن پوری طرح سے بھارت کے نام رہا آسٹریلیا کے پیٹ کامنز نے ٹوز جیتا اور پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا جو پوری طرح سے غلط ثابت ہوا کیونکہ پوری ٹیم 178 رن پر ہی آل آؤٹ ہو گئی دن کے دوسرے ہی اوور میں محمد سراج نے عثمان خواجہ کو لبی ڈبلو کیا اور اس کے اگلے اوور میں محمد شمی نے ڈیویڈ وارنر کو شاندہ طریقے سے کلین بوڑل کیا آسٹریلیا کافی پریشر میں تھا لیکن پھر سٹیف سمیت اور لبوشن نے کافی اچھی پارٹنرشپ کی اور لنچ تک وہ دونوں ٹیم کو لے کر گئے لگا آسٹریلیا فائٹ کرے گا لیکن لنچ کے بعد رویندر جڑے جانے جو کی کافی سمیاباد واپسی کر رہے تھے اپنی گیندبازی دکھائی اور ایک کے بعد بیٹسمن کو آؤٹ کرنا شروع کیا اور اس کے کچھ دیر بعد پھر اشون بھی پیچھے نہیں رہے اور انہوں نے بھی وکٹس لینے شروع کیے آسٹریلیا کی کل پاری 178 پر سماپت ہو گئی رویندر جڑے جانے پانچ وکٹ لیے اشون نے تین وکٹ لیے اور ایک ایک وکٹ محمد شمی اور محمد سراج کو ملا جواب میں بھارت نے کافی اچھی شروعات کی اور ایک وکٹ کے نقصان پر دن ختم ہوتے ہوتے 77 رن بنا لیے تھے روحید شرما کافی شاندار بلے وازی کر رہے تھے اور 56 رن بنا کر کھیل رہے تھے انڈیا کا ایک ماتر وکٹ کل راہول کے روپ میں گرا اور ان کا وکٹ آسٹریلیا کے ڈیبیٹانٹ ٹوڈ مرفی نے لیا وہی انڈیا کی طرف سے بھی آج سور کمار یادب اور کئی ایس بھارت جو کی وکٹ کیپر ہیں انہوں نے ڈیبیو کیا کل دیکھنا ہوگا دوسرے دن کیا ہوتا ہے انڈیا کی امید ہوگی کہ ایک بڑا ٹارگٹ بنائیں 300-300 رن تک پاری کو لے جائیں اور آسٹریلیا کو اینکس ڈیفیٹ سے ہرائیں